ایم ٹی وی ویڈیوز میں خوش آمدے اگر ٹیکنالوجی کی بات کرے تو جاپان اس میں بہت آگے نظر آتا ہے جہاں کے لوگوں کو ٹیکنالوجی ایجاد بھی کرنی آتی ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا آتا ہے اس ویڈیو میں کچھ ہی منٹوں میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کی شاکار اب مثال کے طور پر اگر بیبی کو بوک لگے ماما قریب نہ ہو یا پھر گھر پر ہی نہ ہو تو یہ گیجٹ بچے کو ماما کی فیلنگ دے گا جاپان آٹیفیشل ٹیکنالوجی میں بھی کسی سے کم نہیں جاپان کے روبورٹ آپ گھر کے کام سے لے کر سپر اسٹور پر سیلزمینی کا کام بھی کریں گے اگر کسی نوجوان کو یہ احساس میرومی ہو کہ اس کے پاس گرل فرینڈ نہیں تو اس کا حل بھی جاپان نے نکال لیا ہے تو ایم ٹی وی کے پیارے سبسکرابر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکراب کر لیں دونوں کام کرتے ہیں تب جا کے اچھی زندگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق جاپان کی نوے فیصد عورتیں ڈیوٹیز کرتی ہیں وہ اکثر گھر سے باہر رہتی ہیں اس صورتحال میں اگر چھوٹا بیبی گھر پر ہو تو اس کا خیال رکھنا اور فیڈنگ کروانا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے جاپان میں ایجاد کی گئی ہے فادر سنرسنگ اسسسٹینڈ ڈیوائس یہ ڈیوائس موبائل فون سے اپریڈ ہوتی ہے اس کو فادر اپنی چیز پر پہن لیتے ہیں اور بچے کو ماما کا احساس اور فیلنگ کا لوتف مل جاتا ہے اب وہ نوجوان جن کو گرل فرینڈ نہ ہونے کی وجہ سے احساس محرومی رہتی تھی ان کے لیے جاپان نے لے پلو ایجاد کر لیا ہے یہ پلو آپ کو سستے داموں آن لائن مارکٹ سے آسانی سے مل جائے گا اپنے سائز رنگ اور کمفرٹ کے حساب سے اے اورڈر کر لیں گھر بیٹے آپ کو گرل فرینڈ کا احساس دلانے والا پلو مل جائے گا یہ پلو بہت ہی نرم بنایا گیا ہے جبکہ اس کی قیمت بھی مناسب رکھی گئی ہے مختلف سائز اور کوالٹی میں یہ پلو مارکٹ میں دستیاب ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کا احساس سے محرومی ہوتا ہے تو جناب اٹھائیے موبائل اور آرڈر کر لیجئے لیپ پلو اپنا سر اس کی گوز میں رکھی اور مزے مزے کے ہرے بھرے سرسر خوابوں میں کھو جائیے جاپان آرٹیفیشل ٹیکنولوجی میں کسی سے کم نہیں جاپان نے ایسے روبوٹ بنا لیے ہیں اگر وہ بات کریں تو مشین بجائے جاندار انسان لگتے ہیں یہ روبوٹ اب مارکٹ میں بھی دستیاب ہے یہ آپ کی ہزائیتوں پر پورا اترنے کے لیے بنا گئے اگر ان سے ریسٹورنٹ میں کام لیا جائے گھر کے کام کروائے جائے سپر ریسٹور پر ریسپشن کا کام یا پھر ان کو موبائل فون کی دکان کھول کر دے دی جائے یہ کام اپنا پوری ایمانداری سے کریں گے نہ چھٹی کریں گے نہ ہی آپ سے تنوحہ طلب کریں گے یہ اتنے ذہین بنے گئے کہ اگر آپ کبھی بور ہوں تو بیڑھ کے ان سے باتیں کریں یہ آپ کو بور ہونے نہیں دیں گے تو ایسی زبردست ٹیکنولوجی شیئر کرنے کے لیے ایک لائک تو اس ویڈیو پر بنتے ہی ہے ایک اسٹیٹ کے مطابق دنیا کے اکثر ملکوں میں بارہ ہی مہینے برسات ہوتی رہتی ہے یہاں کے لوگ اکثر اپنے ساتھ امبریلا رکھتے ہیں امبریلا برسات سے تو بچا لیتی ہے لیکن شیوز پھر بھی گیلے ہو جاتے ہیں تو جناب اس کمی کو بھی جاپان نے پورا کر دیا ہے جاپان میں ایسے امبریلا بنائے گئے ہیں جو برسات کے وقت شیوز میں فیٹ ہو جاتے ہیں یہ برسات کے پانی کو جوتوں تک پہنچنے نہیں دیتے یہ کمال کے امبریلا نہ صرف جاپان بلکہ دنیا کے ہر ملک میں دستیاب ہیں اگر آپ بھی اپنے جوتوں کو برسات سے بھیگنے سے بچانا چاہتے ہیں تو آج ہی آرڈر کر لیں جاپانی لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں وہ بچت کرنا اور کم خرچ پر یقین وقتیں یہ سولر لائٹ ہے اس کا کام سورج کی روشنی کو ایک جگہ جمع کر کے زیادہ حرارت پیدا کرنا ہے یہ جاپانی ڈیوائز بہت پاورفل ہے یہ اتنی پاورفل ہے کہ سورج کی روشنی سے آگ لگا دیتی ہے آنکھوں میں ڈروپ ڈالنا شروع سے ہی مشکل کام رہا ہے اس کا حل بھی جاپانی لوگوں نے نکال ہی لیا ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہر وقت کسی کی بہنوں میں ہو ان کے لئے جاپانی لوگوں نے بنائے ہیں ہگ پلو یہ کمال کے پلو ہر وقت آپ کو ہگ کر کے رکھیں گے آپ کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے اے کہ آپ اکیلے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائٹ کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں